بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام راستے دیے جائیں جس کے ذریعے آپ لوگ اپنی منظر مقصود پاسکیں جو بھی آپ کے دماغ میں آئیڈیا ہے جو بھی آپ نے ایم اپجیکٹف بنایا ہے یورپ ہے یا اسٹیلیا ہے نیوزیلینڈ ہے اور اینی پارٹ آف دی ورلڈ آپ جو بھی دیکھتے ہیں اللہ آپ کو اس میں آسانی کرے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو راستے اس طرح بتائیں کہ اگر آپ خود کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اس سے تو ہٹکے ہیں جو ہم نورمل کام کر رہے ہوتے ہیں لائک یورپ پلٹینیم پروگرام کے ذریعے آپ کو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے یا گول پروگرام کے ذریعے آپ کو اسسٹ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے جو کہ ایونٹ بیس ہوگا ایونٹ بیس ہوگا اور اس کے اندر آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک غلط فہمی ہو سکتی کہ آپ کو وہ ہوئی ہو کہ یہ انہوں نے کوئی جانگ کیا ہے ہوا یہ کہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی جسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے لڑکوں نے اپلائی کیا تھا ریکروٹمنٹ کمپنی جو کہ ہم کرتے ہی ریکروٹمنٹ کمپنی کے ساتھ کام ہے بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہم ایک کمپنی کو رکھتے نہیں ہیں ہم ڈیفرنٹ کمپنی کو رکھتے ہیں میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ ایک ہی بہت ہوتی ہے مگر ہم پندرہ بیس میں ڈال دیتے ہیں تو میں نے ایک ایک ایگزامپل دی دی ماہا پر میرسے غلطی یہ ہوئی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان میں وہ سسٹم آپریٹ نہیں ہو رہا یا کوئی ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جو پاکستان میں آپریٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے یہ چیز جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی سائٹ کھل جائے آپ کے سامنے تو یو کان نوٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ پاکستان میں بلوک ہے یا اس ٹائم کام نہیں کر رہی ہے فار بلٹن ہے وٹیبر جو بھی ہے تو مجھے یو اے ای سے پاکستان سے اور بہت ساری کنٹریز سے یہ میسجز آئے کہ آپ نے جو ہے یہ کیا کیا اور پھر وہ کان نوٹ انہیں ویو کی خاطر جو ہے آپ نے ویڈیو بنا دی بات یہ ہے کہ ویوز کی خاطر یہ ویڈیوز نہیں بنتی ہیں ویوز کی خاطر جو ہے نا میں ڈانس کر لوں گا لوگ دیکھ لیں گے میں اچھی حرکتہ کروں گا زیادہ ویوز ملیں گے عجیب عجیب حرکتہ کروں گا تو ویوز جو ہے وہ لاکھوں میں ملیں گے مجھے یہاں پر تو ویوز نہیں ملتے یہاں تو انفرمیشن ہے فکی سی انفرمیشن ہوتی ہے کوئی مزا نہیں کوئی تڑکہ نہیں کوئی گلیمر نہیں کچھ نہیں آپ کو سننا پڑتا ہے مینا میوزیک ہے نا ڈانس ہے تو اس کے بغیر سننا پڑتا ہے تو یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کی بھی بڑی حمت ہے کیونکہ یہ ڈرائی جگہ ہے نا یہاں پر تو کوئی انٹرٹینمنٹ تو ہے نہیں تو آج میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کہنے جا رہا ہوں میں نے جو مثال دی تھی وہ ٹرائنگلر کی آپ کوئی بھی آپ جو کھلتی ہے نا ریکروٹمنٹ کمپنی اس کو کھول لیں پاکستان میں کوئی تو کھلتی ہوگی بھائی کوئی تو کھلتی ہوگی اچھا تو جو کھل جائے اس کی مثال لے لیجئے گا میں نے کوئی یہ نہیں کہا تھا میں کوئی ٹرائنگل کا میں وہ نہیں ہوں کوئی آپ پر اس کا ریپرزنٹرٹیو نہیں ہوں اس کا برینڈ امبسیڈر نہیں ہوں تو آپ کوئی بھی کھول لیجئے ریزلٹ آتا ہے انشاءاللہ اچھا یہاں پر میں آپ کوئی چیز دکھانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے دیکھنا ہے غور سے میں نے ایونٹ کے حوالے سے بات کی اور ایونٹ کے حوالے سے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کھولا ہے یورپ آبزرور ڈاٹ نیٹ امید کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ پاکستان میں کھل جائے اگر نہ کھلے تو مجھے بتائیے گا پھر میں اس کوئی حل نکالوں گا بکوز یہ ویب سائٹ آکے باز کھلنی چاہیے میرے حساب سے ام ناٹ شور کیا پاکستان میں کھلے گی یا نہیں کھلے گی مگر میرے حساب سے یہ کھلنی چاہیے کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کو میں دیکھاؤں اگر نہیں کھلے گی تو میں پوری ویب سائٹ کی ریکارڈنگ کر کے میں آپ لوگوں کو دے دوں گا لنک دے دوں گا کپی دے دوں گا مگر مجھے آپ سے یہ کھلوانی ہے اسی جیسی بات نہیں کھلے گی تو آپ نے چینل پہ آنا ہے سسکرائب کر کے رکھیں چینل کو ٹھیک ہے نا لائک بھی کیا کریں آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں آپ کی محبت میں کرتے ہیں تو آپ کو میں نے اس چیز سے جو ہے نا وہ الگ نہیں رکھنا آپ کو ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ کو ٹرائنگل کی بھی چاہیے نا پوری کی پوری کاپی مجھے بتا دیں میں دے دوں گا آپ کو وہ مسئلہ نہیں ہے جو بھی فارمڈن ہوگی نا کھولنا بھی آپ نے بھائی کے گام ہے میں کوئی کھول کے دوں گا اس کو اچھا یہاں پر یورپ ابزرور کے اندر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو لیکر کیوں آیا ہوں پہلے پروگرام سمجھ لیجیے پھر ترطیب سمجھ لیجیے کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جابز دیکھنی ہے جابز تو ہم کام کرتے ہی ہیں ہم یہاں بات کرنے جا رہے ہیں ایونٹس کی ایونٹس میں جب آپ آئیں گے تو آج ہمارا ٹوپک جو ہے ہائرنگ ایونٹس کے حوالے سے ہے ہائرنگ ایونٹس جوپز کے حوالے سے ہے یہاں پر آپ کو مینجھ لے کے جانا ہے تو آپ مثال پہ لے لیجیے گا یہاں پر ایونٹس ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے فر ایکزامپل ہے پہلے ایکزامپل میں ہے کہ بیلد پولینڈ 2024 ٹھیک ہے ایٹا بیلد پولینڈ 2024 پولش کمپنیز ویل بی ہائرنگ سکیلڈ این انسکیلڈ ورکر ان کنسٹرکشن انڈسٹری ٹھیک ہے یہ کب تھا یہ تھا سات سپٹمبر کو اور آج ہے میرے پاس ریکارڈنگ کرتے ہوئے چھ سپٹمبر یعنی کہ یہ پروگرام کل ہے اس کی بکنگ ریجیسٹریشن کلوز ہے پچاس کمپنیز جس میں بیٹھی ہوئی ہیں پولینڈ کے اندر جو صبح دس سے لے کر شام چار بجے تک آپ کو ان کے لوکل ٹائم اور مطابق آپ کو ٹائم دے گی اور آپ اگر یہ تمام چیزوں میں سے آتے ہیں یہ جو سٹیل فکشر ہیں روفر ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ جی میں سائٹ سپروائزر ہوں یا آپ کہتے ہیں کہ جی میں کالٹی کنٹرولر ہوں کرین آپپریٹر ہوں یا میں ٹائلر ہوں میں کچھ بھی آپ نام لگا لیجئے جرنل لیور مزدور ہوں تو یہ یہ آپ کے لئے تھا ٹھیک ہے نا اب آپ کو کس طرح کرنا تھا اور کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کے علم میں لے آتا ہوں اس کے بعد آجائیے پولینڈ ورچول لوجسٹک ہائرنگ ایکسپو 2024 یہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کی تو بکنگ بھی آن ہے جوب سیکرز ریجسٹریشن از اوپن لیکن یہ بہت جلد ہونے والا ہے یعنی کہ تیرہ تاریخ کو ہے تیرہ تاریخ بہت دور نہیں ہے جو لوگ کمانڈو ایکشن کریں گے ان کے ساتھ ہم بھی کمانڈو ایکشن کر سکتے ہیں ان کو جلدی کام کر کے دے سکتے ہیں یہاں پر ابھی دیکھ لیجئے گا جو ہائرنگ ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے ویئر ہاؤس ورکر کی ہمیشہ نہ کہتا ہوں ویئر ہاؤس ورکر کی جوبز بہت ہوتی ہیں یہاں پر بھی ہے ٹریک ڈرائیورز کی جرنل لیور چاہیے آرڈر پکر چاہیے اس کے علاوہ لوڈر ان لوڈر چاہیے ٹرانسپورٹ ڈرائیور چاہیے شٹل ڈرائیور چاہیے ہیوی گوڈز وائیکل اپریٹر چاہیے ای کومرس لوجسٹک منجر چاہیے انیونٹری اینلیس چاہیے فلیٹ منجر چاہیے بغیرہ 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 انسکلڈ اور انسکلڈ سریعہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد مالٹا جوبز فیسٹا ہے ریسٹورانٹس اور کلیننگ کیریئرز کے لیے جو لوگ ریسٹورانٹس سے اور کلیننگ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں وہ مالٹا میں کام کر سکتے ہیں مالٹا کا بھی ویزا شنجن ہی ہے آپ کو معلوم ہے صبح نو سے چار بچ تک یہ ہوگا اور اس ایونٹ کی جوب سے کاری جسٹریشن بھی اوپن ہے آپ کو معلوم ہے اور تیس کمپنیاں بیٹھیں گی بک کرنی کے لیے جس کے اندر کچن پورٹر چاہیئے اس کے اندر فود اور بیوریجز مینجر چاہیئے اس کے اندر اچھا فود اور بیوریجز پر یاد آیا ہمارا آن لائن کورس اب آویلیبل ہے ہوتل مینجمنٹ کورس آویلیبل ہے آن لائن جس کے اندر تمام کے تمام لیکچرز میرے ذاتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بھی آپ کو لیکچرز کے اندر تمام کلاسز میں ہی لیتا ہوا نظر آؤں گا تو آپ لوگوں کے لیے اس تمام کی اتھینٹیسٹی اتنی کافی ہے کہ وہ ہمارا اپنا ذاتی اور وہ بھی جولائی میں ریکارڈنگ کی بھی کلاسز ہیں یعنی کہ کوئی بھی پرانا مٹیریل ہم نے اس میں سے رکھا نہیں ہے تمام کی تمام فریش کلاسز ہیں آپ اس کو لیجئے گا ونڈو کلینر حوالے سے کہتے ہیں کچن کے حوالے سے بات کرتی ہیں کلیننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ویٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ہوتل منیجمنٹ کورس جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے جو ہمارے پاس سپ ملائے کے ايئر ہائے سپورٹ کرتا ہے مالٹا میں ہیں میں نے کہا ہمیشہ کام بہت ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے لیکن یہ جو میری ویڈیو ہیں اس کو اپنے صرف کس پر رکھنا ہے ایونٹ کے اندر رکھنا ہے پولینڈ مینیفیکچرنگ ٹوڈے کنیکٹ 2024 یہ 21 تاریخ کو ہو رہا ہے صبح 10 سے دیکھا ساتھ تک 20 سے زیادہ کمپنی سے بیٹھیں گی آن لائن ایونٹ ہے جاپ سکر ریجسٹریٹر اوپن ہے یہاں پر جو لوگ چاہیے دیکھ لیں جیے ویلڈر ہیں یا پیکیجنگ لیبر چاہیے جو پیکنگ کرتے ہیں نا لڑکے لڑکیاں وہ چاہیے ویر ہاؤس ورکر چاہیے لڑکے لڑکیاں جرنل لیبر چاہیے لڑکے لڑکیاں کلین اپ کرو چاہیے لڑکے لڑکیاں اسمبلی لائن ورکر ہیں ویلڈر ہیں اسمبلی ٹیکنیشن ہیں کچھ بھی ہیں کوئی بھی لڑکا کوئی بھی لڑکی جوتی ہے یہاں پر وہ الاؤ کرتے ہیں اس کے بعد فوراں بعد جو ہے یہ پولینڈ کے اندر 23 سپٹمبر کو بھی ایکسپو ہو رہی ہے جس میں پچپن کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو لینا چاہتی ہیں یہ تمام چیزیں جو وہ کر رہے ہیں نا یہ وہ آپ سے کوئی مزاق نہیں کر رہے ہیں یہ تو آپ کو کلیر ہو گیا کرنا کیا آپ کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ریجسٹرشن پر کلک کرنا ہے اور انہی قویسٹنز کے آنسر کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ میری سی وی تیار ہے میری یورپین اسٹائل سی وی تیار ہے میری یورپا سی وی تیار ہے خالی یہ سوال آئے گا اور کوئی سوال ہے نہیں اس لئے نہ کھولے کہ جا نہیں رہا گھر میں کھول ہی لیں گے نہیں کھولے گا تو میں دوسری ویڈیو بنا کر سارے ڈیمیسٹرشن کر کے دوں گا آپ کو مجھو امید ہے کھولنا چاہیے لیکن اگر نہ کھولا تو آپ کا بھائی آفیلیبل ہے کھول کے دے گا کوئی دکھائے گا آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا یہ بات ہو گئی دوسری بات ہو گئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس جو عام لوگ ہیں جرنل جرنل پیپلز جو ہیں وہ لوگ کیا کریں گے وہ لوگ اپنی یورپا سی وی اور جو ان کی وہ ہے نا جس کو کہتے ہیں ایک بات اچھے طریقے سے کفر لیٹر بنائیں اور اپنی لنکٹین پروفائلز کو اپڈیٹ کریں تمام چیزوں کو آرڈر میں لائیں اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جابز میں آسکتے ہیں سکیلڈ ہیں انسکیلڈ ہیں آسکتے ہیں تمام لوگ ایک خپت ہو سکتی ہے تو آپ کو یہ اپلائے کرنا چاہیے نمبر وان جو لوگ ہمارے پاس پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں ان کے پاس سی ویز جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ٹھاک موجود ہیں وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے فارم بھرنا ہے اور انہوں نے سی وی ٹائچ کرنی ہے اور سینڈ کرنی ہے اچھا اب وہ لوگ جو لوگ پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں یا جو لوگ اس ایونٹ کے پروگرامز کو دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر آنا ہے یہ دیکھیں بھی ہے میں آپ لوگوں کے لیے ہی سیف کر رہا ہوں کیونکہ کوئی چیز مسئے ہونے چاہیے میں نے ابھی بہت سارا کام جو ہے وہ یورپ میں کیا ہے جو میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو دوں گا یہ اس کی ایک کڑی ہے جس کو میں بعد میں جوڑ دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا کلی میری بہت بڑی مٹنگ ہوئی ہے کانسل جرنل سے اور وہاں پر بھی جو ہے میری ڈاکومنٹیشن ہے وہ قبول کر لیے گئے ہیں وہ بھی میں بعد میں طلاع کروں گا اگر آپ سبسکرائبر ہوں گے تو آپ کو بھی وہ مل جائیں گی یہاں پر ہوگا یہ کہ یہاں پر آپ کو ایک ہی دن کے اندر ایک ہی دن کے اندر ہائرنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ہائرنگ ہوگی کی نہیں ہوگی کیونکہ کچھ لوگوں کو ایونٹ میں انٹری مل جاتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملتی ہے جب نہیں ملتی ہے تو پھر اس کی ہائرنگ ہم اگلی حصہ نہ کریں گے ٹھیک ہے نا تو اگر یہ معاملہ آن لائن حل ہو رہا ہوگا امیجیٹ فیصلہ کریں گے ہم لوگ ویدن ٹو ڈیز فیصلہ کریں گے اگر یہ معاملہ آن لائن حل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر فوراں جو ہے آپ پاکستان کا ٹور کرنا پڑے گا جس میں کراچی اسلام آباد لہور کے اندر ہم ایونٹو کر لیں گے جو لوگ گردنوا کے ہوں گے کراچی کا مطلب ہے کہ ہیدر آباد سکھر کے اور گردنوا کے لوگ بھی آ جائیں گے اگر میں لہور کی بات کر رہا ہوں تو فیصلہ باد سے ملتان سے یا قریب گردنوا کے لوگ آ سکتے ہیں دو 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 گھنٹے میں ٹھیک ہے نا اگر میں اٹھارہ گھنٹے کی فلائٹ لوں گا تو ایک گھنٹے دو گھنٹے کی بس آپ بھی لے سکتے ہیں دو قدم آپ بڑھائیے سترہ قدم میں بڑھاؤں گا اس طریقے سے اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے کہ ان گردنوا کے اندر بہت علاقے ہیں جو لوگ وہاں پر اسلام آ جائیں گے اور میں نے کوئی بتانا کیا ہے میں نے کوئی بتانا کیا ہے میں ایونٹ جو مجھے پلیئر چاہیے جو کھیلنا چاہتے ہیں سپٹمبر میں اکتوبر میں نومبر میں دسمبر میں یہ چار مہینے کا میں رکھوں گا اور چار مہینے میں جو لوگوں کا کام ہو جائے گا ان کو ہم تھینکیو کر کے نکال دیں گے گیم سے ٹھیک ہے نا وہ آؤٹ ہو جائیں گے اور ان کا کام ہو جائے گا تو وہ اگلے پروسس میں چلے جائیں گے وہ آفیس کے سٹاف کے حوالے ہو جائیں گے جو لوگ آؤٹ نہیں ہوں گے جن لوگوں کا نام نہیں آیا ہوگا تو وہ اگلے ایونٹ میں شفٹ ہوں گے اب وہ کوئی کنٹری مالٹا لگی ہوگی کوئی پولنڈ لگی ہوگی کبھی کوئی اور کنٹری بدل سکتی ہے اٹلی لگ سکتی کوئی اور لگ سکتی ہے تو ہم اس میں اس کو شفٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نا اور میں نے آپ لوگوں کو کیسے ہوگی اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ آپ کا ویزا کیسے ہوگا آپ کے ڈکومنٹیشن وہاں سے کیا آئے گی کیونکہ آپ کو ورک ویزا بھی دے رہے ہیں ورک پرمنٹ بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ریزیڈنسی پرمنٹ بھی دے رہے ہیں آپ کو ٹیمپریری کارٹ دے رہے ہیں وہ تمام چیزیں بھی مل رہی ہیں اس کے بعد تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا لیکن فیلال کی بات کے اندر آپ کو جو آفر لیٹر آئے گا تو پھر اس کے بعد ویزا پروسیسنگ شروع ہوگی آفر آرڈر کی بیس کے اوپر آپ کی اپوائنمنٹ کرنی ہے آپ کی ڈکومنٹیشن کرنی ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے ویزا پروسیسنگ کرنی ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے ڈکومنٹیشن کرنی ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے اس کے اندر شامل ہوگی لیکن آپ کو ٹرینڈ یہ کرنا ہے کہ جب آپ اس ایوینٹ پر فوراں آپ کی کال آئے گی نا کیونکہ دو ایو میلز آئیں گی ایک آپ کی ریجسٹریشن اس ڈکومنٹ کے لیے کبول ہو گئی ہے کبول ہو گئی تو بسم اللہ اور اس کے بعد ایک ایو میل اور آنی ہے جس میں آپ یہ بتایا جائے گا کہ آپ اس ایوینٹ کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ جو اندر آ رہے ہیں لوگوں نے جو اندر چلے جائیں گے یہ دوسرا مرحلہ ہے تیسرا مرحلہ ہے کہ آپ کی وہاں پر ایوینٹ میں جو کمپنیز ہیں پچاس ہیں پچپن ہیں ساٹھ ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ ون ٹو ون فیس ٹو فیس ہو جائے گا تو وہ میرا کو گائیڈ کرنا ہے کہ جب آپ فورن فورن کیونکہ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہوگا کہ میں آپ سے ملوں گا تو میں نے آپ کو ٹرینڈ کرنا ہے اس حوالے سے اس تمام لوگوں کو جو سبٹمبر میں اکتوبر میں نومبر میں دسمبر میں ہمارے پاس آ جائیں گے یہ ایک الگ پروگرام ہوگا بلکل ہٹ کے ہوگا جس کا تعلق مجھے ایونٹ پلیئرز کے ورہ بات کرنا ہے یہ ایونٹ پلیئرز گیم ہے اور اس گیم کے اندر جو بھی پارٹسپیٹ کرے گا وہ ایمیل آنی ہے اور اس ایمیل کے اوپر جو ہے اس نے پروگرام میں گز جانا ہے اور وہ دن جو ہے اس کا ایونٹ میں گزرے گا اور اس کی کیا باتیں ہونی ہیں کس طرح اس نے ڈیل کرنا ہے کس طرح اس نے اسے سنبھالنا ہے کیا کیا باتیں کرنی ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں مجھے ایونٹ رہے گا اگر وہ لائف کلاس نہیں ہوگی تو آن لائن کلاس ہوگی اس کو بھی پھر ہم منیج کریں گے کہ کس طریقے سے ہم آپ کو گائٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان لوگوں کو گائٹ کرنا ہے اور کوشش کریں گے کہ سبتمبر میں اکتومبر میں نومبر میں دسمبر میں یہ چار مہینوں میں آپ فولی ٹرینڈ ہوں کسی بھی ایونٹ کے اندر جانے کے لیے اور چلے گئے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آگے جو ہے زیادہ بعد اس ایونٹ میں پھر آپ اکیلے ہوں گے اندر گسے ہوئے ہوں گے تو آپ نے بدنا ایٹ آرز بدنا ٹین آرز جو ہے وہ وہاں سے اپنا ریزرڈ نکالنا ہے وہ دن آپ کے امتحان کا ہوگا اور امتحان والے دن جو ہے ٹیچر ساتھ نہیں دیتا ٹیچر جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ آپ کے ساتھ دے گا ہر بات سے جواب دے گا لیکن جس دن ایگزیم ہوتا ہے نا اس دن ٹیچر بولتا ہے نئی بیٹا آج آپ نے اکیلہ ہی امتحان پاس کرنا ہے اس امتحان سے پہلے امتحان کی تیاری کرنا یا کرانا وہ میری ذمہ داری ہے جو لوگ اس ایونٹ میں ہمارے سے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں کہ مجھے اس کے اندر پارٹسپیٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ اس کے اندر ایونٹ میں حصہ لینا ہے دسمبر تک 31 دسمبر 2024 تک جو ہے جتنے بھی ایونٹس ہوں گے میں اس کے اندر کانٹریبٹ کرنا چاہتا ہوں اور جو بھی سسٹم ہے ہماری ٹیم کا ہمارے آفیس کا وہ آپ اڈاپ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں لینا چاہتے وہ لوگ بھی کوشش کریں یہ نہیں آطلب کہ وہ پارٹسپیٹ نہیں کریں گے تو کوشش نہیں کریں گے کوشش کریں وہ ہمیں لیٹر آن جوائن کر سکتے ہیں وہ ایشوز اگر کام ہوگا کچھ بات ہوگی اگر کوئی سروس ہوگی تو سروس کے بارے میں وہ آفیس سے بات کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو ہی سروس دینی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ